بلٹن کے آغاز میں بات کریں گے سانہہ تیز گام ٹوین زندگیوں کے ساتھ شناخت بھی جھل گئی ٹوین حادثے کے ساتھ افراد کی لاشیں شیخ زید ہسپتال منتقل کر دی گئی تیرہ افراد کی مئیتیں ورسا کے حوالے جبکہ ستاون کی شناخت کے لیے فرانسک ایکسپرٹ نے نمونے حاصل کر لیے گزشتہ روز چننی گھوٹ کے قریب تیز گام ایکسپرس کو آگ لگنے کا افسوسناک حادثہ پیش آیا حادثے میں جا بھاک 62 افراد کی لاشوں کو شیخ زید میڈیکل کالج کے اٹانومی ڈپارٹمنٹ کے سردخان میں بجوایا گیا جا بھاک افراد میں سے پانچ کی شناخت ہو چکی ہے اور ستاون افراد کی شناخت نہیں ہو سکی جا بھاک افراد کی شناخت کے لیے گزشتہ روز فرانسک ماہرین نے تمام لاشوں کے ڈی این اے کے لیے نمونے لے لیے وہ پہچان کے قابل تھی اور انہیں ورسا کے حوالے کر دیا گیا ہے باقی ستاون کے ہم نے ڈی این اے سامپلز لے لی ہیں ٹیم سپیشل آئی تھی اور وہ کل ہی لے گئی تھی باقی ماندہ لواحکین کے بھی سامپل لیے جائیں گے شیخ زید ہسپتال میں سترہ مریض بھی علاج کے لیے لائے گئے تھے جن میں دو کو ٹپیم داد کے بعد ڈسٹاج کر دیا گیا چار کی حالت بھی سمجھنے پر آج ہسپتال سے گھر روانہ کر دیا جائے گا ہسپتال میں زیلہ چار شدید زخمیوں کو چلتی ڈرین سے کودنے پر چوٹے لگیں شیخ زید ہسپتال انظامیہ کا کہنا ہے کہ ایدھی کی ایمبولنسز بہن چکی ہیں زیلہ انظامیہ کے ساتھ ان کی تدفین یا ڈی این اے رپورٹ تک سب خانے میں رکھے جانے کا فیصلہ کر دیا جائے گا کیمرمن انور سوہیل کے ساتھ آسیم صدیق روحی رحیمیار خان سانحہ تیز گام میں اپنے پیاروں کو تلاش کرنے والے دربدر کی ٹھوکریں کھانے لگے ڈی این اے ٹیش کرنے والی فرانزک ٹیم ہی غائب ہو گئی لواحکین کا کہنا ہے کہ گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اور یہاں پر کوئی پرسانحہ نہیں سانحہ تیز گام میں جانبھاک ہونے والے افراد میں سے ستاون افراد کی شناک نہیں ہو سکی جانبھاک ہونے والوں کے جزدخاہ کی شیخ زید میڈیکل کالج کے سردخانے میں پڑے ہیں لواحکین ڈی این اے کرانے کے لیے انتظار کی سولی پر لٹک گئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی ہے اور یہاں انہیں خار کیا جا رہا ہے فورنزک ماہری نے سینتیس افراد کے ڈی این اے کے نمونے تو لے لیے مگر ان کو بتایا ہی نہیں گیا کہ اس کی رپورٹ کب آئے گی خوفناک حادثے میں لوگ اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے ان کی تلاش لواحکین کے لیے سبرازمہ امتحان بن گیا ہسپتال انتظامیہ کے مطابق ڈی این اے کے رپورٹ آنے میں ایک ہفتہ لگ سکتا ہے کیمروین زاہی جمال کے ساتھ آسن صدیق روحی رحیمیار خان لیاقتپور میں سانہہ تیز گام حادثے میں پھٹنے والا ممکنہ سلینڈر جلی ہوئی ریل گاڑی سے برامت سلینڈر کو تحقیقاتی ٹیم نے تحویل میں لے کر تجزیہ کے لیے لہور بجوا دیا ہے لیاقتپور تیز گام ایکسپریس حادثے میں اہم پیشرفت سامنے آگئی تحقیقاتی ٹیموں نے جلنے والی بوگی سے پھٹنے والا ممکنہ سلینڈر ڈھون نکالا جو کہ تیز گام ایکسپریس کی متاثر ہونے والی چار نمبر بوگی میں سے ملا ہے سلینڈر تحقیقاتی ٹیموں نے آج صبح جلی ہوئی ریل گاڑی سے تلاش کیا سلینڈر کو تحقیقاتی ٹیموں نے تجزیہ کے لیے لاہور روانہ کر دیا ہے تجزیہ کے بعد سلینڈر کے حوالے سے ریپورٹ کو انکوائری حتمی ریپورٹ میں شامل کیا جائے گا تیز گام ایکسپریس میں تباہ ہونے والی تینوں بوگیاں چنی گوڑ سٹیشن منتقل ملتان ریلوے افسران کا چنی گوڑ سٹیشن کا دورہ کیا گیا جلی ہوئی بوگیوں کی انسپیکشن کی گئی ٹیم بوگیوں میں کارامت پرزازاد پر بھی ریپورٹ پیش کرے گی ملتان کے افسران کی ٹیم نے چنی گوڑ سٹیشن کا دورہ کیا ٹیم نے دورے کے دوران جلی ہوئی بوگیوں کی انسپیکشن کی دورے میں ڈی سی او ریلوے نبیلہ اسلم اور ڈی ایم ای رانہ امران بھی شامل تھے ریلوے کی ٹیم نے بوگیوں کی حالت کا جائزہ لیا ٹیم بوگیوں کے جلنے کے بعد ان کے نقصانات کی جائزہ ریپورٹ پیش کرے گی ٹیم بوگیوں کے کارامت پرزازاد پر بھی ریپورٹ پیش کرے گی ٹیم نے تینوں بوگیوں میں جلنے والے آلات کی فہرست بھی مرتب کر لی ہے سانحہ تیزگاہ متاثرین کے لیے امدادی پیکچ بھی سیاہ سے نکلا شیخ رشید نے انچورنس کی راکم کو حکومتی خاتے میں ڈال دیا وزیر ریلوے انچورنس کی راکم کو حکومتی امداد ظاہر کر کے متاثرین کی ہمدردی سمیٹتے رہے انچورنس کی راکم کو حکومتی امداد ظاہر کر کے متاثرین کی ہمدردی سمیٹنے لگے انچورنس کمپنی کی راکم جو زخمی اور جا بھاک ہونے والوں کے خاندانوں کو ادا کی جانی ہے اس راکم کو حکومتی خاتے میں ڈال دیا پاکستان ریلوے اور پوسٹل لائف انچورنس کمپنی کے اماوین مسافروں کی لائف انچورنس کا بقاعدہ معاہدہ گزشتہ دور حکومت میں کیا گیا سرائے کے مطابق پاکستان ریلوے ٹکٹ خریدنے والے مسافر کے قرائے سے انچورنس کی راکم بھی ادا کرتا ہے وزیرے ریلوے نے گزشتہ روز متاثرہ مسافروں کی انچورنس کی راکم کو ہی قومتی امداد قرار دے دیا تمام لوگوں کے لیے پندرہ لاکھ روپیہ جو لوگ جام بھاک ہوئے ان کے لیے اور پانچ لاکھ روپیہ زخمیوں کے لیے ایران کیا جاتا ہے وزیرے ریلوے کی جانب سے حادثے میں جام بھاک کے لواہدین کو پندرہ پندرہ لاکھ جبکہ زخمیوں کو پانچ پانچ لاکھ امداد دینے کا اعلان کیا گیا تھا مامونی زخمی مسافروں اور ریلوے عملے کو ایک سے تین لاکھ روپیہ تک ادا کرنے کا معاہدہ کیا گیا ہے ذرائقہ کہنا تھا کہ مہتمائے ریلوے اپنے پاس سے کسی بھی جام بھاک اور زخمی مسافر کی امداد نہیں کر رہا وزیرے ریلوے کی جانب سے حادثے کا شکار مسافروں کے لیے جسم داد کا اعلان کیا گیا وہ انشورنس کمپنی کی جانب سے انشورنس کلیم کی مرد میں دیا جائے گا انشورنس کے پیسے ہر مسافر کی ٹکٹ میں شامل کیا جاتے ہیں ریلوے ملازمین جو فری ووچر پر سفر کرتے ہیں اور دیگر افراد جنہیں رائی تھی ٹکٹ دی جاتی ہے ان کی ٹکٹوں میں بھی انشورنس کی رقم شامل کی جاتی ہے سابق گورنر پنجاب مخدوم سید احمد کا شیخ سید اسپتال کا دورہ سانہہ لیاکت پور کے زخمیوں کی عیادت کی سابق گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ تیز گام ایک سپس کے سانہے پر انتہائی افسوس ہے پنجاب مخدوم سید احمد محمود نے اڈوینل صدر پی پی جعوید اکبر ڈھلوں اور زلی صدر سردار حبیب رحمان خان گوپانگ کے ہمراہ شیخ زید اسپتال میں ٹرین حادثے کے زخمیوں کی عیادت کی انہوں نے علاج کی صورتحال بارے دریافت کیا سابق گورنر پنجاب کا کہنا تھا کہ تیز گام ایک سپس کے سانہے پر انتہائی افسوس ہے بلاول بھٹو زرداری نے بھی سانہے کے وجہ سے اپنا دورہ رحمیہ خان ملتبی کیا ہے ہم نے دوستوں کی طرف سے ایک فیڈبیک آ رہی تھی کہ اس حادثے کی وجہ سے آپ کو جلسہ نہیں کرنا چاہیے تو آج صبح پھر میں نے ساڑھے آٹھ بجے ایک میٹنگ بلائی اور اس میں ہم نے پھر بلاول صاحب کو بھی لوپیں لیا اور ہم نے ان کی مشاورت ان کی گائیڈنس سے پھر یہی فیصلہ کیا کہ اتنے بڑے حادثے کی وجہ سے جلسہ ہم نے پھر منفوق کیا مقدوم سید احمد بحمود کا کہنا تھا کہ عوام جن کو چاہتی ہے وہ جیلوں میں ہیں اور جن کو نہیں چاہتی وہ ازاد پھر رہے ہیں کیمرمین زاہر جمال کے ساتھ آسم صدیق روحی رحمیہ خان دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ مشیرہ صحت حنیف خان پتافی نے ڈی جی خان کے شہریوں کے لیے خصخبری سنا دی ہے پی پی دوستانواسی میں پندرہ کروڑ پینتیس لاکھ روپے کی لاغت سے سات سڑکوں کی مرامت ہوگی دس کروڑ کی لاغت سے شہر میں ٹف ٹائلنگ کا کام ہوگا حنیف خان پتافی نے کمیشنر مدست ریاض ملک سے میٹنگ کی اس موقع پر مشیرہ صحت حنیف خان پتافی نے کہا کہ ان کے حلقے میں پندرہ کروڑ پینتیس لاکھ روپے سے سات سڑکوں کی مرامت اور بحالی کی جائے گی دیرہات خان شہر میں دس کروڑ روپے کی لاغت سے ٹف ٹائل کی سکیم تیار کر لی گئی کمیشنر مدست ریاض ملک نے کہا کہ ڈی جی خان کے بلوک زیٹ میں سیورچ مسئلے کے مستقل حل کے لیے نئی سکیم کی تیار احکامات جاری کر دی گئے ہیں کمیشنر مدست ریاض ملک نے صدیقہ بات میں سیورچ سکیم کے ناکام ہونے پر ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی میں اسسسٹن ڈیریکٹر ڈیولپنٹ کنسلٹنٹ ایکسین پبلک ہیلس اور متعلق آپسران شامل ہوں گے کمیٹی سیورچ سکیم کی ناکامی کی سات روز میں ریپورٹ دے گی کمیشنر نے بتایا کہ بلوک سیڈ کی سیورچ کے لیے منصوبے پر ایک کروڑ روپے خرچ ہوں گے سمینہ چوک تا بائی پاس، پرانہ پاسپورٹ آفیس تا محبوب آباد، نازم آباد روڈ، خدا بکش چوک تا خاکھی چوک، غازی روڈ کا کنگن روڈ اور ریلوے روڈ، اسپتال چوک تا رانی بازار کی مرمت ہوگی ستھرہ کمپنی باغ تھا، بلوک، انتالیس اور بسی پنوار تھا، مٹک والا روڈ کی فوری مرمت کی جائے گی آگے بڑھتے پہ آپ کو بتائیں کہ ڈی جی خان شہر کے بڑے ڈمپنگ پوائنٹ پر تھیم پارک بنانے کا فیصلہ کیا گیا بیس ہزار ٹن کچھرا سخی سرور روڈ پر سو کنال کے نئے ڈمپنگ پوائنٹ پر پھینکا جائے گا زیشان سفدر کی یہ ریپورٹ دیکھئے خان کی انتظامیں نے لاری اڈا پر موجود شہر کے بڑے ڈمپنگ پوائنٹ کو ختم کرنے کا فیصلہ کے لیا کمیشنر مدسر یاس مالی کے مطابق سخی سرور روڈ پر سو کنال رکبے کے نشاندہ ہی کر لی گئی ہے جبکہ بورڈ آف ریونیو کو رکبے کی حوالگی کے لیے لیٹر بھی بھیج دیا گیا جنرل بسر سٹینڈ پر شہر کے بیس سال کا تقریباً پندرہ سے بیس ہزار ٹن کورا موجود ہے جنرل بسر سٹینڈ کے قریب ڈمپنگ پوائنٹ پر اب ٹھین پارک بنایا جائے گا جو کہ سب سے اچھی تفریقہ مرکج بنے گا یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے اس کو شہر کے وسط میں ہے اور آبیسلی سوٹیبل نہیں ہے انوارمنٹل کنیشنر کے لیے بھی تو اس کو ہم یہاں فیصلہ کیا ہے اس میں یہاں سے اڈانے کا اور موو کرنے کا اس کے لیے پروسس ہم انیشئیٹ کرنے لگے ہیں ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک تھیم پارک اسٹیبلش کیا جائے تاکہ لوگوں کی تفریق بھی ہو سکے اور خوبصورت بھی لگے اس پورے ایریا کو ڈیولپ کیا جائے کمیشنر نے کہا کہ ایک ماہ کے اندر کام شروع کیا جائے گا اور اکبہ خالی ہونے کے بعد پی ایچ اے کو پارک بنانے کا ٹاسک دیا جائے گا بیرو چیف زیشان صفدر روحی ڈی جی خان ڈاکٹرز کی ہرتال کے حوالے سے بات کریں تو سرکاری ہسپتالوں کی ممکنہ نچکاری کے خلاف گرینڈ ہیلتھ آلائنس کی ہرتال جاری ہے ملتان کے سرکاری ہسپتالوں کے آؤڈورز کے بعد انڈور سروسز بھی موقع کر دی گئی ہیں گرینڈ ہیلتھ آلائنس پنجاب نے ایم ٹی آئی ایکٹ کے خلاف پنجاب کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتال کے آؤڈڈور آپریشن تھیٹرز ریڈیالوجی پیتالوجی میں ہرتال کے بعد انڈور وارڈز میں بھی ہرتال کر دی ملتان سمیت پنجاب بھر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتالوں میں بائیس میں روز بھی ہرتال جاری رہی ملتان میں نشتر ہسپتال اور چیڈرن کمپلیکس کے انڈور آؤڈڈور سمیت آپریشن تھیٹر پتھیالوجی اور ریڈیالوجی میں ہرتال کی گئی نشتر ہسپتال میں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس کی جانب سے ایمٹی ایکس کے خلاف آؤڈڈور بند کرانے کے بعد افتجاجی مظاہرہ بھی کیا گیا ہم تو آج بھی چاہ رہے ہیں کہ ایک سیریس ڈیالوج ہونے چاہیے گورنمنٹ کو سنجیدہ ہونا چاہیے اور سنجیدہ ہو کر وہ ٹیبل پر بیٹھیں معاملات کوئی بھی ایسے نہیں ہوتے کہ ان کا حال نہ نکلے ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کی بڑی تعداد ڈاکٹر فاران اسلام ڈاکٹر رانا فوقار ڈاکٹر زلکر نین رانا آمیر اور دیگر کی قیادت میں نشترہ سپتال کے وارڈز میں پہنچ گئی جہاں زہر علاج مریضوں کا معاینہ رکوا کر کام بند کرا دیا گیا ہرتال کے باعث بیشتر مریضوں کو وارڈز سے ڈسچارج کر دیا گیا وارڈ نمبر دو چار پانچ چھے سے متعدد مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ادھر ڈاکٹر خیزر حیات ڈاکٹر وقار نیازی اقبال طاہر اور دیگر کا کہنا تھا کہ حکومت نے مزاغ رات کا راستہ بند کر کے مجبور کر دیا ہے کہ ہرتال کا دائرہ کار بڑھا دیا جائے مریض سفر کر رہے ہیں مریض پریشان ہو رہے ہیں ہمیں ان کا بھی حساس ہے لیکن حکومت بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے ہم یہ پرائیوٹائزیشن کا ہے کسی صورت نافذ نہیں ہونے دیں گے پنجاب کے ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ سرکاری ہسپتالوں کی نجکاری کسی صورت نہیں ہونے دیں گے ادھر نشتر ہسپتال اور چڑڈرن کمپلیکس کے آؤٹڈور انڈور اور آپریشن تھیٹر میں ہرتال کے باعث معاینہ کرانے اور انسلین لینے کے لیے آئے بزرگ مریض خواتین نوجوان اور بچے خوار ہوتے رہے اب وارڈز میں بھی مریض علاج اور معاینے کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں 22 روز کے دوران درجنوں مریض کے آپریشن ملتوی کر دیے گئے کیمرمن رزوان کے ساتھ بلال نیازی ملتان ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کمر زمان کیسرانی اور ڈاکٹرز کے درمیان سلف کلامی کا معاملہ ڈاکٹرز نے انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ہرتال کر دی بلال نیازی ریپورٹ کر رہے ہیں ایک طرف سرکاری اسپیتالوں میں ایم ٹی ای ایٹ کے خلاف ہرتالوں کا سلسلہ جاری ہے دوسری جانب انسٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹر بھی ہرتال پر چلے گئے ڈاکٹرز نے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر جنرل کمر زمان کیسرانی کے مبینہ نامناسب روئیے کے خلاف اتجاج کیا مظاہرین کا کہنا تھا کہ ایڈیسی جنرل کی والدہ دو روز سے زیر علاج ہیں ان کا علاج مکمل کیا آج میڈیسن وارڈ میں رش کے بعد سٹوری تاخیر ہوئی تو انہوں نے ڈاکٹرز کو برا بلا کہا ہم سے یہ گلتی ہوئی کہ ہم ایزے ان کے نوکر جا کے ان کو دوائیاں بھی خرید کے دیتے اور ساتھ ان کو فوٹو سٹیٹ بھی کرا کے رہے تھے ہم سے یہ دو بہت بڑی گلتی اثرزاد ہو گئیں جس پہ آگے انہوں نے میری بہنوں کے ساتھ سٹوفوں کے ساتھ اور ہمارے آن ڈیوٹی ڈاکٹر ڈاکٹر شہیب عابد کے ساتھ شدید بتمیزی کی ایسے بندے کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی بڑی سیٹ پہ بیٹھے یا کسی ایسی سیٹ پہ بیٹھے جہاں پہ اس نے کچھ کام کریں کیا کام کرے گا وہ لوگوں کے لئے اگر اسے ریسپیکٹ کئی نہیں پتا اگر اپنی ریسپیکٹ چاہتے ہیں تو بھی دوسروں کی بھی کریں ڈاکٹروں نے اتجاج کرتے ہوئے ایموجنسی کے علاوہ دیگر سریفیس موطل جبکہ آپریشن انجوگرافی کے لسٹیں مرسوح کر دیں ڈاکٹروں نے ایموجنسی کے بعد اتجاجی مظاہرہ بھی کیا ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل کمر زمان کیسرانی کے خلاف شدید نعرے بازے کی ڈاکٹروں نے ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل سے معافی کا مطالبہ کیا ہے ان کا کہنا تھا کہ ایڈیشنر ڈیپٹی کمیشنر جنرل کی معافی تک اتجاج جائی رہے گا کمیشنر مجیسودان کے ساتھ بلال نیازی مولتان سانیہ لیاقتپور میں تیز گام حادثے کے بعد سکھر ایکسپریس میں بھی بھوگیوں میں آگ لگئی ٹرین آپریشن بری طرح متاثر ہو گیا سانیہ لیاقتپور کے بعد ریلوے میں ایک اور حادثہ پیش آ گیا صبح سندھ میں سکھر ایکسپریس کی بھوگیوں میں بھی شارٹس ریکٹ کے باعث اچانک آگ بڑک اٹھی ریل گاڑیوں میں آگ لگنے کا دوسرا واقعہ سامنے آ گیا ہے جس کے باعث ٹرین آپریشن بری طرح متاثر ہو گیا ملتان آنے والی تمام ریل گاڑیاں تاخیر کا شکار ہیں مسافر کہتے ہیں جس نے اپنی منزل پر وقت پر پہنچنا ہے وہ ریل گاڑی پر یقین نہیں کر سکتا دونوں حادثوں کے بعد ملتان پہنچنے والی ذکر ایکسپریس تین گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی کراچی جانے والی شالیمار ایکسپریس بھی چار گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی شالیمار ایکسپریس کی ملتان ریلوے سٹیشن پر بریک میں فنی خرابی پیش آنے سے مسافر گاڑی دو گھنٹے تک ریلوے سٹیشن پر کھڑی رہی ہم نے سننے میں یہی آیا معلومات جو ملی ہیں ان کے مطابق تو دو گھنٹے تاخیر کا شکار ہے لیکن اب پتہ نہیں کتنے بجے تک آتی ہے وہ دو گھنٹے کا تو انہوں نے کہا ہے می بھی لیٹ بھی ہو سکتی ہے اور پوسیبل ہے کہ پہلے تو مشکل ہی آئے گی کیونکہ انہوں نے جب بتا دیا کہ دو گھنٹے آرام سے لگ جائیں گے حادثوں کے بعد کراچی سے آنے والی شاہ حسین ایکسپریس چار گھنٹے تاخیر سے پہنچی جمعیرات کو حاسے کا شکار تیز گام ایکسپریس بھی چار گھنٹے تاخیر سے ملتان ریلوی سیشن پر پہنچی تیز گام ایکسپریس نے صبح سات بجے کراچی سے ملتان پہنچنا تھا کیامل منقرار حدر کے ساتھ موسن الملک ملتان آگے بڑھتے ہوئے بتائیں کہ بہاولپور کے محلہ شیخ سعادی کے متاثرہ خاندان نے تھانا کوتوالی کے خلاف احتجاج کی اور نارے بازی بھی کی محمد امین ویپورٹ کے ساتھ بہاولپور کے محلہ شیخ سعادی کے متاثرہ خاندان نے تھانا کوتوالی کے خلاف احتجاج کیا اور نارے بازے کی خواتین اور بچوں نے ہاتھوں میں بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر ایسیچو کے خلاف نارے درج تھے خواتین کا کہنا تھا کہ ایسیچو تھانا کوتوالی نے ان کے ابائی گھر کو تارے لگا دیئے ہیں تھانے جاتے ہیں تو ایسیچو کہتا ہے کہ مکان کا آپ کیا کریں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھائی کے چالیس میں کی تیاریاں کر رہے تھے ایسیچو نے تارے لگا دیئے ہمارا جو گھر ہے نا وہ خصیدہ حالت کا تھا ہم اس کی مرمت کروا رہے تھے تاکہ بھائی کا چیلوم آسانی سے کر سکے مگر نا ایسیچو صاحب نے ہمیں زبردستی گھر سے نکالا اور ہمارے گھر کو تارے لگا دیا ہم نے ان سے بہت کچھ بولا کہ آپ کیوں یہ ایسا کر رہے ہیں آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں بولیں یہ اب یہ آپ کا گھر نہیں ہے آپ کا حق نہیں ہے نکلیں یہاں سے اور انہوں نے ہمیں زبردستی نکال کے تالہ لگا دیا خواتین کا کہنا تھا کہ تھانے کے چکر لگا لگا کر تھک چکے ہیں ایسیچو دھمکیاں دیتا ہے غریب ہیں حکام بالا نوٹس لیں دوسری جانب ایسیچو کوتوالی کا کہنا ہے کہ الزام بے بنیاد ہے معاملہ کوٹ میں ہیں پولیس ہائی کوٹ کے فیصلے کے مطابق معاملہ حل کروانے کی پابند ہوگی ملتان کے علاقے رحیم آباد کے ٹاؤن اسپتال کی نرس کی مبینہ غفلت کی وجہ سے سات سالہ بچی کی موت واقع ہوئی تفصیلات بتا رہے ہیں علی ریاض اپنی اس ریپورٹ میں دو روز قبل ملتان کے علاقے رحیم آباد کے ٹاؤن اسپتال کی نرس کی مبینہ غفلت کی وجہ سے سات سالہ مناحل کی موت ہو گئی تھی علاقہ مکینہ نے قاسم فورٹ روڈ پر ٹائر جلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا مظاہرین نے سڑک کو ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند کر دیا مظاہرین نے اسپتال انتظامیہ کے خلاف شدید نعرے بھی لگائے مناحل کے والد محمد ناصر کا کہنا تھا کہ نرس بلکیس کے غلط انجیکشن لگانے کی وجہ سے بیٹی کی موت ہوئی نرس کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کی جائے ان ڈاکٹر کی غفلت اور اس نرس کی غفلت جس کو روکا گیا اس کی ماں روکتی رہی اہلِ علاقہ کا کہنا تھا کہ رحیمہ بارد کے ٹاؤن ہسپتال کے ڈاکٹروں اور نرسوں کے غفلت کی وجہ سے پہلے بھی اموات ہو چکی ہیں یہ پورا عملہ یہاں سے تبدیل کیا جائے اور ایسے ڈاکٹر کا کہیا جائے ان کے خلاف انکویری کی جائے تاکہ بچی جن کی فوت ہوئی ہے انہیں کجھ کوئی ریلیف تو مل سکے یار اس طرح تو ہماری بچے جو ہے وہ مرتے رہے ہیں ایم ایس شہباز شریف اسپتال کی انصاف کی یقین دہانی پر مظاہرین نے احتجاج ختم کر دیا کیمرو میں نرشد گجر کے ساتھ علی ریاض ملتان اور آپ کو بتائیں کہ روحی چولستان سے نکلنے والے ٹڈڈی ڈل نے بہاولپور پر حملہ کر دیا ہے تفصیلات اتھر لاشاری کی اس رپورٹ میں بات ذریعی علاقوں اور شہروں کا روح کر دیا کروڑوں کی تعداد میں ٹڈڈی ڈل بہاولپور پہنچی تو لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا کاشتکاروں نے تین ڈبے بجا کر بھگانے کی ناکام کوشش چولستان ترقیاتی ادارہ بہاولپور اور فیڈرل پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ نے گزشتہ تین ماہ سے ٹڈڈی ڈل کو روحی چولستان میں روکے رکھا ذرائع کے مطابق محکمہ ذرات پنجاب کی جانب سے پیسٹی سیڈز میں بارہ دن سے زائد تاخیر کی وجہ سے آپریشن رک گیا جس کے نتیجے میں ٹڈڈی ڈل شہروں تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ فصلیں بری طرح متاثر ہو رہی ہیں ٹڈی ڈل کی وجہ سے کاشتکار پریشان ہے کہتے ہیں اب فصلیں کیسے بچ پائیں گی فیڈرل پلانٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تاحال کوئی کاروائی سامنے نہیں آئی کیمرامین اکرم شاہین کے ساتھ اتر لاشاری بہاولپور لودرہ سے نشے میں دھد پنجاب پولیس کے جوان کا شہریوں سے ناروہ سلوک دکان میں بیٹھے شہریوں کو گالیاں دینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی مختار نامی پولیس اہلکار نشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو گیا لودرہ میں نشے میں دھد پنجاب پولیس کے جوان کا شہریوں سے ناروہ رویہ دکان میں بیٹھے شہریوں کو گالیاں دینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی جبکہ مختیار نامی پولیس اہلکار نشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو گیا لودرہ سے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں نشے میں دھود پنجاب پولیس کے جوان کا شہریوں سے ناروہ روئیہ دکان میں بیٹھے شہریوں کو گالیاں دینے کی ویڈیو وارل ہو گئی مختیار نامی نوجوان اہلکار نشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو گیا دکان میں بیٹھے شہریوں کو پولیس اہلکار کی جانب سے گالیاں دی گئی نشے میں دھوٹ پنجاب پولیس کے جوان کا شہریوں سے ناروہ سلوک دکان میں بیٹھے شہریوں کو گالیاں دینے کی ویڈیو وائرل ہو گئی مختیار نامے پولیس اہلکار نشے کی حالت میں آپے سے باہر ہو گیا لودرہ میں نشے میں دھوٹ پنجاب پولیس کے جوان کا شہریوں سے ناروہ رویہ سامنے آ گیا موسم میں تبدیلی کے باوجود ڈینگی کے مریضوں کی تعداد کمی میں واقع ہوئی بہاول وکٹوری ہسپتال میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران مزید آٹھ مریضوں میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہوئی ہسپتال بہاولپور میں ڈینگی کے مریضوں میں اضافے کا سلسلہ نہ رکھ سکا گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران زیر علاج مزید آٹھ افراد میں وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے جس کے بعد متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد تین سو اکتیس تک پہنچ گئی موسم میں تبدیلی کے باوجود ڈینگی وائرس ختم ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا وکٹوریا ہسپتال بہاولپور میں قائم ڈینگی سینٹر میں سولہ مریض تاحال زیر علاج ہیں ماہرین کے مطابق ڈینگی کی بروقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران آنے والے مریضوں میں سے چھے کراچی جبکہ دو اسلامباد سے آئے ڈاکٹرز نے امید ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند دنوں میں ڈینگی وائرس میں کمی ہوگی کیمرمین اکرم شاہین کے ساتھ اتھر لا شاری بہاولپور سبائی وزیر خوراک اپنے حلقے پر مہربان پی پی دو سو چالیس میں ترکیاتی کاموں کے لیے اڑھائی کروڑ کی سولہ سکیمیں منظور کروالی موٹی اور نامکمل گلیوں کی بھی سنی گئی سبائی وزیر سمی اللہ چوتری نے اپنے حلقے کے لیے سولہ سکیمیں منظور کروالی نائس کیوں میں شہر کی مختلف گلیوں اور سڑکوں اثر نو تعمیر و مرمت اور سیوریج لیند کی منظوری شامل ہے تمام سکیموں پر دو کروڑ پچاس لاکھ روپے سے زیادہ سرچائے گا سبائی وزیر نے پی پی دو سو چالیس کے لیے پرنس جاری کرنے کے لیے محکمہ خزانہ کو مراسلہ بھی تحریر کر دیا سمی اللہ چوتری کا کہنا تھا کہ تمام سکیمیں اسی مالی سال میں مکمل ہوں گی منظور ہونے والی سکیموں میں ٹرسٹ کلونی، سادی کلونی، محلہ، عام خاز، پوچا خزانسی، ٹبا بدر شیر کی گلیاں اور سیوریج شامل ہے شانب سابق وزیر آزم یوسف عزاگلانی نے ملتان میں برن یونٹ کا دورہ کیا اور سانہ علاقت پور کے زخمیوں کی آیادت کی وزیر آزم سید یوسف عزاگلانی نے برن یونٹ کا دورہ کیا اور ٹرین حادثے کے زخمیوں کی آیادت کی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ٹرین حادثے پر دلی دکھ ہوا ٹرین حادثہ کی شفاف انکوائری ہونی چاہیے لیلوے وزیر کو اس طرفے کے حوالے سے اپنے ضمیر کی بات سننا چاہیے سابق وزیر آزم یوسف عزاگلانی کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کے دورے شیڈول کے مطابق ہیں پیپلز پارٹی مولانا کے ساتھ مکمل یک جہتی کا مظاہرہ کر رہی ہے انہوں نے کشمیر کے حوالے سے بہارتی آئین میں ترمیم کو بڑا علمیہ قرار دے دیا ان کا مزید کہنا تھا کہ مولانا صاحب کا آزادی مارچ کامیاب ہو چکا ہے ہم مکمل طور پر مولانا صاحب کے ساتھ ہم یک جہتی کر رہے ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں اور جہاں جہاں سے بھی وہ گزرے ہیں اور ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا استقبال کیا ہے اور وہاں بھی جلسہ میں بلاول بھوٹو صاحب انہوں نے ایڈریس کیا ہے سابق وزیر آزم یوسف رضا گلانی کا مزید کہنا تھا کہ اللہ پاک نواز شریف کو صحیح دے عاصف علی ذرداری کی حالت بھی تشویشناک ہے انہیں بھی ریلیف دیا جائے کیمرمن محمد رزوان کے ساتھ بلال نیازی ملتا سادر نیشنل لیبر فیڈریشن شمس و رحمان سواتی کہتے ہیں مزدوروں کا ستر سال سے استحصال کیا جا رہا ہے جس دن مزدور کو کارخانے میں حصہ دار بنا لیا گیا تو سمجھیں کہ اسے اس کا حق مل گیا نیشنل لیبر فیڈریشن جنوبی پنجاب کی تقریب حلف برداری کہلے کا دفتر جماعت اسلامی دار اسلام میں کیا گیا مرکزی صدر نیشنل لیبر فیڈریشن شمس و رحمان سواتی نے خصوصی شرکت کی اور نو منتخی بہتداران سے حلف لیا مرزا محمد عیسی نے بطور صدر جنوبی پنجاب حسنین فراج جنرل سیکٹری ولی راجپوس سینیا نائب صدر محمد تاہیر طیب نائب صدر مجاہد حسین پاشائلنڈ ڈپٹی جنرل سیکٹری نیشنل لیبر فیڈریشن جنوبی پنجاب کا حلف اٹھایا اللہ تعالیٰ مجھے اس صحابت کو پر ثابت قدم رینے کی توفیق قطع بلوائے اس موقع پر صدر نیشنل لیبر فیڈریشن شمس و رحمان سواتی کا کہنا تھا کہ بہتر سالوں میں ملدور کا استحصال کیا گیا مہنگائے روج پر ہے ستر فیصد لوگ اور بد کی لکیر کے نیشے زندگی گزار رہے ہیں ظلم کے اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھنا ہوگا آج نظام پرچی سے تبدیل ہو چکا ہے اس مزدور اور کسان کے حالات کو بدلنے کے لیے ظلم کے اس نظام کو بدلنے کے لیے اٹھیں آج نظام کو بدلنا بہت آسان ہے آج نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو گن اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آج نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو لکھی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے آج نظام کو بدلنے کے لیے آپ کو اس کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی